السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بسم اللہ وصلاة و السلام علی رسول اللہ اما بعد ہمیں کسی کی بیماری کا پتا چلتا ہے تو ہم اس کے عیادت کے لیے جاتے ہیں اور جانا چاہیے اس لیے کی ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان پر یہ حق بھی ہے لیکن جب ہم وہاں جاتے ہیں تو ہمیں کرنا کیا چاہیے ہمیں اس کے ساتھ اس کے گھر والوں کے ساتھ تسلی کی باتیں کرنی چاہیے اور ساتھی ساتھ ہمیں شریعت کی رہنمائی بھی یاد رکھنا چاہیے شریعت نے ہمیں یہ سکھایا ہے کہ آپ مریض کے پاس جائیں تو کیا کہیں دو دعائیں میں آپ کو سکھاتا ہوں بتاتا ہوں آپ جب کسی مریض کو دیکھنے جائیں اتیمارداری کے لیے جائیں تو ان دونوں دعاؤں کے پڑھنے کا احتمام کریں پہلی دعا سعی بخاری کے حدیث ہے حدیث نمبر 3616 لا بأس طہور انشاءاللہ لا بأس طہور انشاءاللہ کوئی حرج نہیں گھبرانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے انشاءاللہ یہ بیماری گناہوں سے پاک کرنے والی ثابت ہوگی دوسری دعا جو سنن ابو دعود وغیرہ کے اندر موجود ہے حدیث نمبر 3106 اسأل اللہ العظیم رب العرش العظیم ایش فی اکا یہ دعا آپ کو سات مرتبہ پڑھنا ہے اسأل اللہ العظیم رب العرش العظیم ایش فی اکا کہ میں عظیم اللہ سے سوال کرتا ہوں جو عرش عظیم کا مالک ہے کس بات کا سوال کرتا ہوں کہ وہ آپ کو شفا دے دے کہ وہ آپ کی طبیعت ٹھیک کر دے آپ کو بیماری سے دور کر دے اسأل اللہ العظیم رب العرش العظیم ایش فی اکا اور جانتے ہیں کہ اس دعا کی فضیلت کے حوالے سے اسی حدیث میں موجود ہے کہ اگر کوئی شخص سات مرتبہ اس مریض کے پاس یہ دعا پڑھ لیتا ہے اور ابھی اس مریض کی وفات کا وقت نہیں آیا ہے تو ایسی صورت میں آپ کے اس دعا پڑھنے کی وجہ سے اللہ رب العالمین اس شخص کو اس بیماری سے دور کر دے گا تو ہم جب کبھی کسی مریض کے پاس جائیں کسی بیمار کے عیادت کے لیے جائیں تو ہمیں ان دعاؤں کے پڑھنے کا احتمام کرنا چاہیے لا بأس طہور انشاء اللہ اور دوسری دعا یہ دعا آپ کو سات مرتبہ پڑھنا ہے اللہ رب العالمین ہمیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے آمین والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اللہ وبرکاتہ